اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل املیات جفر اینڈ نجوم میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوپتو جیسا کہ شرف اتارد کا وقت آ رہے اتارد جو ستارہ ہے جس کو اپنے گھر میں یعنی کہ سمبلہ برج میں پنتران درجے پہ اس کو شرف ہوتا ہے یہ ایک بہت ساتھ ٹائم ہے جس میں آپ علم و عقل حافظے میں اضافہ رزق کاروبار تجارت میں اضافہ ترکی فساد و بلاغت دیماغی امراض سے بچاؤ امتحان میں کامیابی تعلیم میں دل نہ لگنے والے بچوں کے لیے مطلب کے علم سے اور عقل سے اور دیماغ سے تعلق جو ہے وہ اتارد ستارہ کا ہے اگر بچوں کا تعلیم میں دنیا تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو دل نہ لگتا ہو حافظہ کمزور ہو چھوٹے بچے ہو یا بڑے ہو دونوں کے لیے اور کاروبار میں مثال کوئی بھی بندش رکاوٹ ہے اور کافی انویسٹمنٹ کی ہے لیکن ادھر سے بینیفٹ نہیں آ رہا تو ہر قسم کی کاروبار میں جو بھی بندش رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے یا اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے اور ایسی بیماری جو دیماغ سے ریلیٹیو ہو یعنی کہ برین ٹیومر ایک دیماغ کی فالج ہوتی ہے بیماری یا جیسے جسمانی فالج ہوتا ہے اس کا بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں ایک مرگی یہ بیماری ہے اس کا بھی آپ اس میں عمل کر سکتے ہیں اور کافی ایسی چیزیں جو دیماغ سے ریلیٹیو ہیں اس میں آپ کام کر سکتے ہیں یہ جو پہلا میں نقش دوں گا وہ آپ علم اقل حافظے میں تیزی رزق کاروبار تجارت ترکی فساد بلاغت دیماغ کی امرہ سے بچا ہو اور امتحان میں کامیابی بچوں کے عالی تعلیم کے لیے یا حافظہ کمزور ہو یا سبق یاد نہ رہتا ہو تعلیم میں دل نہ لگتا ہو یہ بچے بڑے سب کے لیے ہیں اور جن کا ذاتی کاروبار نہ چلتا ہو ان کے لیے بھی یہ مفید ہے یہ جو نقش ہے آپ کو شرف اطارد میں بنا لینا ہے آگے جو میں ٹائم دوں گا شرف اطارد کا اس میں آپ اطارد کی ساتھ میں یہ عمل کر سکتے ہیں آپ کو تین سے چار اطارد کی ساتھ ملے گی اس میں آپ بہ آسانی اپنے عمل کی جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ آپ عمل کرتے ہیں وہاں پر کوئی اور شخص موجود نہ ہو زافراند کی انک سے آپ کو یہ نقش بنا لینا ہے اور ریجالو گیب کا چھال رکھنا ہے برحال آپ وائٹ پیپر لیں گے اور زافراند کی انک سے سب سے پہلے چار کھانوں کا بوکس بنائیں گے سب سے اوپر سیون ایٹ سکس لکھیں گے اور جو اس کا چال ہے یہ بادی چال ہے مرباد بادی چال ہے میں اس کی چال بھی آگے دے دوں گا پہلے بوکس میں آپ کو چار سو نیس چار سو بیس چار سو اکیس چار سو بائس اس میں ایک اضافہ کریں گے چار سو چوبیس چار سو پچیس چار سو چھبیس چار سو ستائیس 48, 49, 430, 431, 432, 433, 434, 435 یہاں تک آپ نقش کمپلیٹ کریں گے اور سب سے اوپر لکھا ہوا ہے یا رشیدو، یا شکورو، یا مقیتو پھر آپ کو ریٹ سائڈ پہ یا جبا رو، یا فتہ ہو پھر آپ کو نیچے پھر سے یا رشیدو، یا شکورو، یا مقیتو پھر آپ کو لیٹھ سائٹ پہ یا جبار ہو یا فتہ ہو لکھ لینا ہے ایسے آپ دو عدد نقشے لکھیں گے اگر مثال حفظہ کمزور ہو تو ایک نقشے آپ اپنے بازو پر باندھیں گے رائٹ بازو پر اور جو دوسرا نقشے آپ ایک باٹل لیں اس میں پانی ڈالیں اور یہ نقشے آپ اس میں رکھ دینا جو اس کی سیائی ہوگی نقشے سارا پانی سے دل جائے گا اس کی سیائی اس میں آ جائے گی اور یہ جو پانی آپ کو متواتر ایک دن پین آئے اگر پانی کم ہو جائے تو آپ دوسرا پانی فریش اس میں ڈال سکتے ہیں اور یہ باٹل جو ہے اس میں الگ سے گلاس میں آپ کو پانی پین آئے موں پہ نہیں چاڑنی انشاءاللہ ایک دن میں آپ کا جو دیماغ ہے کمپیوٹر سے بھی تیز چلے گا جو بھی بھولنے کی بیماری ہوگی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اگر کاروبار کے لحاظ ہے تو ایک نقشے آپ اپنے جہاں پہ پیسے وغیرہ رکھتے ہیں ادھر رکھیں گے اور دوسرا جو نقشے آپ اپنے کاروبار یا دکانے ادھر آپ چپکا دیں گے دیوار سے انشاءاللہ کاروبار میں بھی بہتری ہوگی جو بھی بندش رکاوٹ وغیرہ ہوگی انشاءاللہ اس نقشے سے ختم ہو جائے گی اچھا یہ جو دوسرا میں نقشے دے رہا ہوں اطارد کی رجعت نوست سے محفظ رینے کے لئے اطارد کو سال میں چار دفعہ رجعت ہوتی ہے اور یہ جو ستارہ ہے شمس ستارے سے کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا ہے اور یہ دوسرے نمبر پہ فاسٹ ستارہ ہے جب اطارد کو رجعت نوست ہوتی ہے تو ہر قسم میں آپ کو نقشان اٹھانا پڑتا ہے اور تعلیم میں دل نہیں لگتا کوئی بات آپ کو سمجھائے تو دماغ میں نہیں بیٹھتی تجارت اور کاروبار میں نقصان ہوتا ہے ترہ ترہ کی پریشانیاں ہوتی ہیں اس سے محفظ رینے کے لئے آپ کو یہ عمل دے رہا ہوں یہ جو نقشے آپ کو زفران سے یہ نقشے بنا لینا ہے سب سے پہلے چار کھانوں کا بوکس بنائیں گے سب سے اوپر 786 لکھیں گے پہلے بوکس میں 774, 775, 776, 777 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789 آپ کو یہ نقشے بنا لینا ہے یہ جو میں عدد بتا رہا ہوں آپ کو عربیق عدد لکھ لینا ہے جب آپ یہ لکھ چکے ہیں تو سب سے اوپر یا واسعو یا نافعو یا ظاہرو آپ کو یہ لکھنا ہے پھر رائٹ سائٹ پہ یا علیمو یا حکیمو یہ لکھنا ہے پھر نیچے یا واسعو یا نافعو یا ظاہرو پھر یا علیمو یا حکیمو لیف سائٹ پہ آپ کو ایسے دو عدد نقشے بنا لینا ہے اگر کاروبار میں بندش ہے کاروبار نہیں چلتا تو ایک نقش آپ وہاں پہ چپکا دیں گے اور جو دوسرا نقش ہے آپ اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں گے اگر کاروبار نہیں ہے اپنی لیے تو آپ ایک نقش لکھیں گے اپنے بازو پر باندھ لیں گے اس کو اچھی طرح سے لپیٹنا ہے اور کوئی بھی خوشبودار اتر لازمی لگانا ہے اچھا میں اس کی چال بھی دے رہا ہوں یہ مربع بادی چالے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ایک سے لے کر سولہ تک اس چال کے حساب سے آپ نقش پر کرو گے اطارت جو ہے وہ بادی ہے ہمیں بادی چال سے ہی نقش لکھنا ہے اچھا جو اس کا شرف کا ٹائم ہے وہ میں آپ کو بتا دوں نو اگسٹ دوہزار تیس چار بچ کر چالیس منٹ شام کے ٹائم اس وقت اطارت کی سا یہ شرف جو شروع ہوگا اور جو ختم ہوگا دس اگسٹ دوہزار تیس سات بچ کر چوون منٹ پہ ختم ہوگا اس میں آپ کو اطارت کی سات چار عدد مل جائیں گی آپ کو یہ نقش اس وقت لکھ لینے انشاءاللہ میں آگے بھی کچھ شرف اطارت کے حساب سے عمل دوں گا برحال یہ اس عمل کی پوری ترتی تھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹس بکس میں سوال کریں میں اس کا جاب دوں گا جو بیس عمل کو کرے گا سو فیصد درفت اور مجرم پائے گا اللہ حافظ